السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ریست نمبر پانچ سو چونٹیس دعوتی کام پر استقامت موافق ماہول میں دعوت دینا غیر سازگار ماہول میں دعوت دعوتی کام رسکسلو الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد استخلاص دنیا میں جتنے کام کیے جاتے ہیں ان کے کرنے والے تین قسم کے ہوتے ہیں ایک طبقہ تو وہ ہوتا ہے جو دعوتی کام تو کرتا ہے مگر پابندی سے نہیں جب جی چاہا کر لیا جب جی چاہا چھوڑ دیا اس طرح سے کیے گئے کام میں نہ کام ترقی پاتا ہے اور نہ ہی دعائی کی زندگی میں نکھار پیدا ہوتا ہے کسی چیز میں بھی ترقی نہیں ہوتی دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو کام کو پابندی سے کرتا ہے اور ہر حال میں کرتا ہے اس پابندی کی وجہ سے کام میں ترقی ہوتی ہے نفع بھی خوب ہوتا ہے اور کام کرنے والا مزاج نبوت سے اور اخلاق نبوت سے روز بروز متصف ہوتا چلا جاتا ہے مثلا انسانیت کی فلا و بہبودی کا فکر و درد اللہ کے دین کا انسانوں کی زندگیوں میں نفاظ دنیا کے ہر ہر چپے میں امن و آمان مسائب پر صبر و استقلال نعمتوں پر حمد و شکر یعنی جس طرح اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں اسی طرح یہ نبی کا ماننے والا بھی سراپا رحمت بن کر انسانوں کی نگری میں خیر پھیلاتا پھر رہا ہوتا ہے تیسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو اس کار نبوت کا ہی ہو کر رہ جاتا ہے اور دوسرے کاموں کی طرف التفات ہی نہیں کرتا اپنے ہی کام میں مگن رہتا ہے گویا وہ کام کو اڑنا اور بچھونا بنا دیتا ہے دنیا تمام کے کاموں سے اسے کوئی سروکار نہیں رہتا اور جس کی وجہ سے وہ کام بہت ترقی کرتا ہے اور اس کام میں گہرائی اور ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے اور دیکھنے والے بھی اس کام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس کام کو سیکھنے اور سمجھنے کی جستجو کرتے ہیں دعوتی کام کا عجیب مزاج جس دور میں اور جس وقت میں دعوتی محنت کمزور رہتی ہے تو دیگر دوسری تحریکیں اور ان کے محرکین کی طرف سے خیر سگالی اور واہوا کے نظرانے عطا ہوتے رہتے ہیں کوئی مخالفت اور عداوت دور دور تک نظر نہیں آتی اور جب دینی دعوتی محنت اور کوشش ترقی کرتی ہوئی شباب پر پہنچ جاتی ہے تو دوسری تحریکیں اور ان کے محرکین کو اپنا مستقبل اور مفادات کا ٹمٹیماتا صورت ڈوبتا نظر آتا ہے اور وہ ایک لمحے کے لئے بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کا مدد مقابل دعوتی کام اور اس کا اسلوب اس طرح دنیا پر چھا جائے اسی وجہ سے وہ مخالفتوں اور شرارتوں اور عزیتوں کا میدان سجا دیتے ہیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم دعوتی ایمانی شروع کرنے سے پہلے امین صادق اور ہر دل عزیز مانے جاتے تھے اور جب ایمانی دعوت دینی شروع کی تو صاحبی صاحر نجومی اور کاہن کے علقاب سے نوازے گئے لوگوں کی مخالفت بڑھتی چلی گئی طرح طرح کی باتیں ہونے لگی بوتوں کو پوچھنے والے اللہ کی توحید کو ماننے سے انکار ہی کرتے رہے اور اس انکار اور نفرت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے فَلَا تَكُ فِي مِرْيَتٍ مِّمَّا يَعْبُدُهَا أُلَى مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِّن قَبْ وَإِنَّا لَمُوَفُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوسِ ترجمہ پس آپ ان چیزوں سے شک و شبے میں نہ رہیں جنہیں یہ لوگ پوچھتے ہیں ان کی پوجا تو اس طرح ہے جس طرح ان کے باب داناؤں کی اس سے پہلے تھی ہم ان سب کو ان کا پورا پورا حصہ بغیر کسی کمی کے دینے والے ہیں اس سے مراد وہ عذاب ہے جس کے وہ مستحق ہوں گے اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی اور پھر آیت نمبر 110 اور 111 میں مشریکوں کے انجام کی خبر دیتے ہوئے آیت نمبر 112 میں ترغیب دی جا رہی ہے کہ اپنے کام یعنی دعوت الاللہ پر توجہ دینے اور اس کام پر استقامت کے ساتھ جمع رہنے اور اسی کام کا ہو جانے کی ترغیب دی جاتی ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا عُمِرْتْ وَمَنْ تَعْبَ مَعَكْ وَلَا تَدْغَوْ اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ایسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں خبردار تم حد سے نہ بڑھنا اللہ تمہارے عمال کو دیکھنے والا ہے اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو استقامت کی تلقین کی جا رہی ہے جو اپنا مشن پورا کرنے کے لئے نہائیت ضروری ہے ساتھ ہی دشمن کے مقابلے میں اللہ کی مدد حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ یہی ہے دوسری تلقین یہ ہے کہ تغیان یعنی حد سے تجاوز نہ کرنا اس لیے کہ اس میں ایمان والوں کی اخلاقی قوت اور رفعت کردار کا سامان پنہا ہے آیت نمبر 113 میں فاسد اور باطل طاقتوں کی طرف رجحان کرنے سے ان کے سامنے سرنگو ہونے سے اور ان کے سامنے رجوع اور رکوع کرنے سے بھی منع کیا گیا اس طرح کے گھٹ جوڑ سے مدد خداوندی سے محرومی کے سوا کچھ نہیں وَلَا تَرْقَنُوا إِلَى اللَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّمُكُمُ النَّارِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّنْ أَوْلِيَا ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ دیکھو ظالموں کی طرف ہرگز نہ چھکنا ورنہ تمہیں بھی دوسر کی آگ لگ جائے گی اور اللہ کے سوا تمہاری مدد کے لئے کوئی کھڑا نہ ہو سکے گا اور نہ تم مدد دیے جاؤ گی اس کا مطلب ہے کہ ظالموں کے ساتھ نرمی اور مداہنت کرتے ہوئے ان سے مدد حاصل مت کرو اس سے انہیں یہ تاثر ملے گا کہ گویا تم ان کی دوسری باتوں کو بھی پسند کرتے ہو اس طرح یہ تمہارا بڑا جرم بن جائے گا اور یہ عمل تمہیں بھی ان کے ساتھ نعر جہنم کا مستحق بنا سکتا ہے اس سے ظالم طاقتوں کے ساتھ روابط اور تعلقات کی بھی ممانیت نکلتی ہے فائدہ مذکورہ بالا آیات میں چند باتوں کا تذکرہ اور حکم دیا گیا ہے نمبر ایک استقامت کو اپناو نمبر دو اسی دعوت والے کام کے ہو جاؤ اسے ہی استخلاص کہتے ہیں نمبر تین اپنی بات منوانے کے لیے غلط طاقتوں اور ہستیوں اور اداروں سے دور رہنا نمبر چار غلط راستوں پر چلنے سے مثلا لڑائی جھگڑا انتقام گالی گلوچ پتنے فساد جلوس و ماتم سب و شتب اور غلط فیصلوں سے ممانیت ہے ترتیب دعوت نبوی نبوی ترتیب دعوت اور تربیت دینی کا اسلوب نہایت ہی زی اثر اور عین فطرت کے موافق ہے فرمایا گیا کہ بچہ سانٹ برس کا ہو تو نماز کے لیے ترغیب دو اور جب دس برس کا ہو جائے تو نماز پڑھانے کے لیے سخت رویہ اختیار کرو اور بسترے الگ الگ کر دو صحیح حدیث ہے یہ تھی ترتیب عبادت اور اسی طرح ترتیب دعوت بھی بتلائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعب ابن عبی طالب میں پروان چڑھے جب مدینہ منورہ پہنچے تو ان کی عمر دس برس کے لدبک تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بمشکل گنتی کے چند سال ملے اس دوران میں انہیں عبادت اور دعوت کے سارے امور اور مسائل کا علم حاصل تھا اس طرح سے کسیر تعداد میں نوجوان ملتے ہیں جو دعوتی میدان کے شہ سوار تھے اور اپنے دین و مطین کے علماء بھی یہ سب کچھ برکتیں تھی اسلوب تعلیب اور تبلیغ نبوی کی مگر آج دار العلم نے جانے کہاں سے کہاں کس کتاب سے اور کس مسلک سے اور کس مذہب سے یہ اسلوب مرتب کیا کہ طلبہ پر تبلیغ و دعوت کا کام حرام قرار دے دیا اس لیے کہ جو سزا حرام کاری کی تھی وہی سزا دعوتی کام کے مقرر کی یعنی دار العلم سے خارج کر دیے جانے کی سزا طلبہ نہ تو اندرون مدرسہ تبلیغ کر سکتے ہیں اور نہ ہی دار العلم کے باہر نہ تو دوران تعلیم اور نہ ہی تعطیلات میں یعنی سات آٹھ سال تک طلبہ تبلیغ و دعوت سے ایسے دور رہیں گے جس طرح یورپ میں چرچ کے اسکولوں میں نصرانیت کے سوا کسی اور مذہب کا نام تک نہیں لے سکتے ورنہ اسکول سے خارج کر دیا جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ چرچ اسکولوں کے مذہب نصرانیت کی طرح دار العلوم نے بھی اپنے الہدہ سے پرائیویٹ مذہب دیوبندیت کی داغبیل ڈال دی ہو اس لیے کہ دنیا بھر کے دینی مدارس دنیاوی کالیجز یینئر سٹیز سب کا جائزہ لے واللہ کہیں بھی دعوت اور تبلیغ کے کام پر پابندی نہیں ہیں اس قرع عرضی پر نبوی کام پر پابندی ہے تو صرف اور صرف دار العلوم دیوبند میں جبکہ علماء دیوبند کے تجربے کار علماء کا کہنا ہے کہ دعوتی محنت کے ساتھ درسی کتابیں پڑھیں گے تو کتابوں کا فہم دس گناہ زیادہ بڑھ جاتا ہے مگر موجودہ عرباب دار العلوم کہتے ہیں کہ تبلیغ و دعوت کی محنت سے طلبہ کی صلاحیت ماند پڑھ جاتی ہیں استفتہ طلبہ کو دعوتی کام سے منع کرنا اور اس کام کو جرم قرار دینا اور اس کام کے کرنے والے کو دار العلوم سے خارج کرنا اس فیصلے کی شرعی حیثیت کیا ہے بیانو اتوجرو اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين